اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ اور ایک قجیب و غریب چور کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے لقمان سے پوچھا شہر تک کتنا فاصلہ رہ گیا ہے اس نے کہا چل کر دکھاؤ وہ شخص تھوڑی دیر چلا تھا کہ حضرت لقمان نے آواز دی دو گھنٹوں میں شہر تک پہنچو گے اس شخص نے پوچھا آپ نے یہ مقصر جواب پہلے کیوں نہ دیا حضرت لقمان حکیم نے فرمایا پہلے مجھے تمہاری رفتار کا اندازہ نہیں تھا تمہارے قدم اٹھانے کی رفتار کا صحیح اندازہ کیے بغیر وقت کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا اب میں نے تمہارے قدم اٹھانے کی رفتار کا صحیح اندازہ لگا لیا تو شہر کی مسافت سے موازنہ کیا تو میں سمجھ گیا کہ آپ کو شہر تک پہنچنے کے لیے دو گھنٹے درکار ہیں اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم ابتدا میں کیسے امیر کے غلام تھے اور نہایت بدصورت اور بدشکل تھے امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا سبھی اچھی صورت شکل والے تھے وہ ہمیشہ لقمان کا مزاک اڑایا کرتے اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیا کرتے تھے اور امیر سے بے جا شکایات بھی کیا کرتے تھے لیکن حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا مگر انتہائی دانا اور اکل مند تھے دانائی کی ایسی ایسی باتیں کہا کرتے کہ جو سنتا حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبا لیتا اس امیر کے پھلوں کے کئی باگ تھے درختوں پر پھل پک جاتے تو حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے جایا کرتے بعض اوقات غلام جتنے بھی پھل جمع کرتے ان میں اکثر وہ خود ہڑپ کر جاتے ایک مرتبہ امیر نے پھلوں کا شمار کیا تو کیا سے بہت کم نکلے غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں انہوں نے لقمان حکیم کا نام لگا دیا کہ یہ غلام چوری چھپے پھل کھا جایا کرتا ہے امیر نے یہ بات سنی تو حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کو طلب کر کے خوب نانٹا اور بے حد سختی کی آخر حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے کہا اے آقا یہ چھوٹ بولتے ہیں میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بکششی نہیں اب مناسب یہ ہے کہ تُو سب کا امتحان لے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پیلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑے خدا نے چاہا تو سب بھید کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ امیر کو لقمان کی بات پسند آئی اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پیلایا حضرت لقمان نے بھی پیا پھر امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبزہ زاروں میں خوب دوڑایا اس دور دھوب کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تھا کھار کھار لمبے لمبے لیٹ گئے ان کا جی متلایا اور سب نے کہہ کر کے جو کچھ کھایا پیا تھا سب باہر اگل دیا حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے جو کہہ کی وہ بلکل صاف تھی اور ان کے میدوں سے پھلوں کے ٹکڑے برامد ہوئے یہ دیکھ کر امیر حضرت لقمان حکیم کی سچائی اور حکمت پر یقین آ گیا اس نے غلاموں کو ڈانٹا اور لقمان حکیم کو ان کا سردار بنا دیا جب ایک شخص حضرت لقمان کی حکمت یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتی ہے تو وہ فائل حقیقی جس کا ہر فیل حکمت ہے کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کب کسی کا محتاج ہو سکتا ہے کیسے انسان کے دلوں کے حال نہیں جان سکتا محترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لات سکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے عاد محبت کی دیئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ